اسلام علیکم دوستو یہ ہے میرے انگور کی بیل اور اس پر عمر اس کی چار سال ہے اس پر پھل لگ جکا ہے لیکن میں نے اس کی پروننگ نہیں کی پھل کی یعنی جو بھی لگ گیا ہے میں نے اس سے رہنے دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر پھل کس قدر زیادہ لگتا ہے یہ پہدے کا تنہاں صرف یہ والا بس اور اس کے بعد یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی لمبا گچھ ہے اس کے ساتھ یہ دوسرے نیچے یہ ہو گیا اندر اور یہ دیکھ لیں اسی طرح یہ ہو گیا میں نے پودے کی کوئی خاتر خاخدور نہیں کی بس یہ اپنی مدد آپ کے تحت پھال لے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوں پر دیکھیں اس پر کافت سارا پھال ہے نائی مینے سے ابھی کوئی خاص سا ٹرکچر بنا کے لئے اور نہ ہی اس کی پھال کے کوئی پرو نہیں کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک انگروبی بریٹی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ایک دوسری بریٹی کا پود ہے جہاں اس پر یہ لگاوے پھال یہ اس کا تیسرا سال ہے بلکہ سوری اس کا بھی چوستہ سال ہے یہ اپنا بریٹی میرے ذہن سے اتر چکی ہے یہ دیکھیں اس پر بس تھوڑا سا ہی پھال لگا ہوئے دو تین پودے لگایا ہیں یہ لیکن ابھی ان پودوں کا سائز بہت چھوٹا ہے اس کا میں آپ کو تنہ دکھا ہوں لگا بھی یہ بھی لگا ہوئے اس پر یہ تھوڑا سا یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ کچھ ہی ایک دو پودے کا یہ اس کا تنہ ہے بس اتنا یہ یہ والا یہ پودے میں نے آن لائن خریدے تھے لیکن اس وقت ان کی بہت بری حالت تھی چار سال گزرنے کے بعد ہی یہ ابھی کوئی پودے کی شکل میں آ رہے ہیں جبکہ کنگ رو بھی اس کے ساتھ ہی میں نے کلم لگائی تھی اور اس کو دوسرا سال ہے وہ پھل لے رہی ہے اور یہ ابھی اس کا پہلا سال ہے اور ابھی اس پر چاندی دانیں تین چار گچھے لگ گیا ہیں پھل کے ہاں یاد آگئے یہ مجھے شوگرہ ون کہہ کر دی گئی تھی ابھی اس کا پھل تیار ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یہ وریٹی اوریجنل ہے بیکن ہے یہ پھل لے اوریجنل ہے ہزا對 Flint ہزای مجھے ہزای اور مجھے موسیقی